دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز بنانے کا آئیڈیا انٹونوف ڈیزائن بیورو نے انیس سو اسی کی دہائی میں یو ایس ایس آر کو پیش کیا تھا اس خیال کو آگے بڑھایا گیا اور مقتصر پانچ سالوں میں انٹونوف اے این دو سو پچیس کا پہلا موڈل تیار کیا گیا مرین کی چینل پر خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انٹونوف اے این دو سو پچیس مکمل ہونے کے بعد ہوائی جہاز ابھی تک بہت سی تکنیکی خرابیوں کا شکار رہا جس کی نتیجے میں پہلی پرواز انیس سو اٹھاسی تک تاقیر کا شکار رہی بلاخر ہوائی جہاز نے اپنی پہلی پرواز اکی دسمبر انیس سو اٹھاسی کو پھری اس وقت یہ دنیا کا واحد ہوائی جہاز ہے جس کے پروں کا سب سے بڑا پھیلاو ہے اور آج تک یہ ریکارڈ اس تیارے کے پاس ہی ہے انٹونوف اے این دو سو پچیس کا نک نیم ہے مریہ جس کا لفظی مطلب ہے خواب یو ایس ایس آر کے تحلیل ہونے کے بعد ان کے بہت سے منصوبوں کو بھی فنڈنگ میں بڑی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا ان منصوبوں میں سے ایک انٹونوف اے این دو سو پچیس تھا نبے کی دہائی کے آئل میں ایک اور انٹونوف اے این دو سو پچیس بنانے کے لیے کام کیا جا رہا تھا لیکن اسی انیس سو چورانوے میں روک دیا گیا انٹونوف اے این دو سو پچیس کی ڈیزائننگ اور منیفیکچرنگ کے پیچھے ابتدائی مقصد اسے برہان خلائی جاز کے لیے ایک ٹرانسپورٹر ہوائی جاز کے طور پر استعمال کرنا تھا ہوائی جاز کے پروں کی لمبائی دو سو نبے فٹ بتائی جاتی ہے جو اسے بازابتہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا پروں والا واحد آپریشنل تیارہ بناتا ہے اس کے مقابلے میں یہ پروں کا پھیلاؤ فٹبال کے پورے مدان کی لمبائی سے محض دس فٹ چھوٹا ہے برہان اسپیس پلین پروجیکٹ کو اسی کی دہائی کے آخر میں منسوخ کر دیا گیا تھا جس کے بعد انٹوف اے ان دو سو پچیس کو زخیرہ کرنے کے لیے رکھ دیا گیا تھا عرصہ تک بغیر کسی استعمال کے رکھنے کے بعد آخر کار تیارے کو باہر نکالا گیا اور انٹونوف اے لائنز نے اسے حاصل کر لیا انہوں نے اس کی تجدید کی اور اسے بڑے سائز کے پی لورز کی نکل و حمل کے لیے استعمال کیا انٹونوف اے ان دو سو پچیس نہ صرف دنیا کا واحد تیارہ ہے جس کے پروں کا سائز سب سے بڑا ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے بھاری تیارہ بھی ہے تیارے کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن چھین سو چالیس تن ہے انٹونوف اے ان دو سو پچیس کو چھین ٹربو فین انجنوں سے چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا مشین کے اس جانور میں نصب انجن پروگریس بی اٹھارا ٹربو فین انجن ہیں ان میں سے ہر ایک انجن اکونجہ ہزار چھین سو پاؤنڈ کا تھرست پیدا کرنے کے قابل ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یہ مشین کا حیوان ہے اسے بھی جانور کی طرح اندن کی ضرورت ہے حوائی جہاز میں تین لاکھ کلو گرام اندن رکھنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہے اور اس میں پیلوڈ شامل نہیں ہے ویڈیو کو کمنٹ ضرور کیا کریں انٹونوف اے ان دو سو پچیس پر بھارگی کارگو آئٹم لے جانے کا مقدمہ چلایا گیا تھا جو کہ چار لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ کا جننیٹر تھا جسے یکرین سے آرمینیا کے لیے لے جایا گیا تھا اس حوائی جہاز کی ایک حیرت انگیر رینج ہے تین لاکھ کلو گرام اندن ذکیرہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ حوائی جہاز زیادہ سے زیادہ نو ہزار میل کی حد کے لیے اٹھارہ گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت تک آسمان پر تیر سکتا ہے انٹونوف اے ان دو سو پچیس کو کسی بھی مشن پر عملے کے چھے ارکان کے ساتھ آسانی سے چلایا جا سکتا ہے انٹونوف اے ان دو سو پچیس بڑا ہے یہ تقریباً دو سو پچاس ٹن پے لوڈ اٹھا سکتا ہے اور یہ اب بھی چار سو ستانویں میل فی گھنٹا کی دفتار سے سفر کرنے کے قابل ہے تیارے میں تقریباً پندرہ سو اور فراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے یہ مسافروں کی تداز سے تین گناہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مسافر تیارہ اڈجیسٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو شیئر کر دیئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی